اسلام علیکم معاذرین آج فرقہ بات جو کہ لاہور میں منڈی واقعہ ہے اور کئی دوستوں کو کوئی بھائیوں کو یہ منڈی کی معلومات نہیں ہے کہ یہاں پر بھی لاہور میں بھی ایسا کوئی پوائنٹ واقعہ ہے جہاں پر اور سیل آؤٹ ہوتے ہیں اور کافی آلا آلا نسل کے یہاں پر گھوڑے اور گھوڑیاں یہاں پر بکتی ہیں اور اپنے لوگ یہاں پر جانور یہاں پر لے کر آتے ہیں تاکہ پروپ کرے تو آئیے آج آپ کو میں یہاں پر وزر کروا رہا ہوں کہ یہاں پر بڑے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی تیمتیں بغیرہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کے بارے میں نالج بھی آپ کو دوں گا اور فون نمبر اور کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ ان سے ویڈیو سے استفادہ اصل کر سکیں اور بھی بہت سے جو سوال ہیں آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں بھی میں ڈسکس کروں گا اور ان سے پوچھیں گے ہم کہ یہ جانور کہاں سے لے کر آتے ہیں اور ان کی تیمتیں بغیرہ کیا ہیں تو ویڈیو شر کرتے ہیں آئیے ماشاءاللہ جی پہلی کوڑی جڑی ہے وہ تو انمد خان لے گیا تے پچھاڑی وغیرہ لائی ہوئی ہے ناظرین اے جڑی پچھاڑی پیرا نو لائی دی ہے رسہ لائی دے ہیں انہوں کہندے ہیں پچھاڑی تے پچھاڑی تے ایک جانور جڑا سا ہی کھل ہوتا رہند ہے اور ماشاءاللہ اندہ جڑا نا ایزی کھل ہوتا رہند ہے اندہ جو کوئی پرابلم نہیں دی پچھاڑی چھے ایک کپڑا جڑا آگا ہے اندہ سردی دی وجہ نا انہوں نے پایا ہے تے ماشاءاللہ خوبصورت جڑا ہے کوڑا ہے تے اور جانور توڑی توڑی بغیرہ دانہ بغیرہ پایا ہے توڑی تے دانہ تے انہیں توانے کوڑے میں دخوا نہ نال نال کوڑے بھی دخوا دینے ہیں نال جڑا ہے وہ بندیر نال گال بھی کار دینے ہیں کہ اے جڑا ہے ایک کنے دا کوڑا ہے تے اندھی قیمت کیے اور یہ میرے سعاد میرا بیٹا ہے عبداللہ تو یہ بھی میرے سعاد جو کیمرہ میں نہیں کر رہا ہے اور ہم دونوں ہی باپ بیٹا ویڈیو بناتے ہیں تو چلیے آپ کو بھوڑے بھی سعاد سعاد میں چیک کروا رہا ہوں اور مالک کے پاس بھی جاتے ہیں آپ دیکھتے بھی جائیں کہ یہ سارے ماشاءاللہ خوبصورت جو انہیں گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور بیلکل جو ایکٹیو کوڑے ہیں ایکٹیو کوڑے ہیں یہ کیا کوڑا کھڑا کھڑا ہے این سو ایدهوکن کوڑا کھڑا ہے مزید جڑا ہے ناظرین یہاں پر منٹی یہاں پر لگتی ہے فرخ آباد میں اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں حکمت یار ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ جلدی آپ کی بھی ملاقات کرواؤں گا اور انہوں نے ایک اپنے لیے گھوڑا ترکی سے منگوایا ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہے اور ماشاءاللہ بہت تریف کے قابل بھی ہے کیونکہ خوبصورت تو چیز اچھی ہوتی ہے تو آئیے آپ کو گھوڑا بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں جتنی بھی خصوصیات ہوگی وہ بھی بھائی بیان کریں گے اور آپ کو اینڈ میں حکمت یار سے بھی ہم بات کرواتے ہیں کیونکہ وہ منڈیوں کیا زی تعداد ان کے پاس مجود بھی ہے وہ بھی آپ کے آپ کو آج انشاءاللہ تعالی گھوڑوں کی تعداد دکھائیں گے پہلے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ کو دکھائے عبداللہ سے اور عبداللہ نے آپ کو گھوڑا یہ دکھایا یہ گھوڑا ناظرین وہ گھوڑا ہے جو کہ ترکی سے انہوں نے درامت کیا ہوا ہے یہاں ترکی سے یہ گھوڑا آیا ہوا ہے اور انہوں نے بارہ لاکھ روپیہ اس کی جو چودہ لاکھ روپیہ سوری چودہ لاکھ روپیہ اس کی جو ہے ن آہ وہ قیمت ہے اور آہ چودہ لاکھ رپیہ اس کی جو ہے نا وہ قیمت ہے چودہ لاکھ رپیہ لگا ہے اس کا اور آہ یہ بھائی آہ ان گھوڑے کے ساتھ ہے ابھی جو اس کے بارے میں تمام خصوصیات یہ بتائیں گے اور پہلے میں آپ کو اس کے پاؤں وغیرہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کے پاؤں وغیرہ یہ پیچھے والے پاؤں ہیں آہ دھوڑا سا گھوڑا چلا کر دکھائیے گا تو یہ ما شاء اللہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ترکی سے یہ چیز یہ گھوڑا آیا ہے تو لا محلہ کسی خصوصیات کا حامل ہے اور ما شاء اللہ اس کا چہرہ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں چال ڈھال دیکھ سکتے ہیں رنگ روپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے سے بھی آپ کو میں گھوڑا دکھا دیتا ہوں ما شاء اللہ بہت خوبصورت چیز ہے اور اس کی جو ہے نا وہ پیچھے سے آپ چیک کر سکتے ہیں ہائٹ بغیرہ چیک کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہوگی کنہ کا کچھ دوئے گا ہندہ چون ساٹھ پینٹھ 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 دوئے گا چون ساٹھ پینٹھ دے گا ہے جی پاؤں گا ہرہ بھی تسی دیکھ سکتے جے اور ما شاء اللہ خوبصورت ہے ناظرین اچھا ہے ریڈے بیچے تھا پیٹس واری صرف استعمال ہوئے ہیں لگیا ہے کھوڑا ٹھیک ہے اندھی سپیڈ کی نہیں ہوئے گی تیز تو ہوئے گی لیکن انہوں چیک کیتا ہے جا تسی دھڑا کے چالیس پنتالیس ہے موٹر سیکل کے ساتھ دھڑکی ہاں ٹوڑا دھڑکی نہیں نہیں اچھا ٹوڑا 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 اندھا چالیس پنتالیس ہے عام دی تو میرا خیال ہے پنجی یا تینک اندھی پنجی تھی پنجی تھی کام مالے گوڑے اندھی کام مالے گوڑے ٹھیک ہے تے اچھا اندھی عمر کن ہی کوئی گی عمر پانچ سال جوان ہے یعنی فل ابھی جب ہو رہا ہے پانچ سال جی اس کی جو عمر ہے وہ پانچ سال ہے اور اچھا اس کی کوئی ڈیمانڈ بغیرہ ادھر قیمت بغیرہ بھی لگی اس کی اچھا فارس ایل نہیں ہے اپنے لیے صرف لے کے آئے ہیں صرف شوق کے لیے بیچنا نہیں ہے تو یہ ما شاء اللہ جی یہ گوڑا ان کا کہنا ہے اکمت یار کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ گوڑا ہم نے اپنی صرف شوق کے لیے لے کے آئے ہیں یہ فارس ایل نہیں ہے لیکن پھر بھی ما شاء اللہ اچھی چیز ہے اس لیے آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت پیش آئی کہ اچھی چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کام لیا جائے کیونکہ یہ تو یہاں شوق جو ہے لوگوں میں ختم ہو رہا ہے لیکن جن کے پاس یہ شوق ہے ابھی بھی انشاء اللہ وہ بھی زندہ ہے اور ان کا شوق بھی زندہ ہے تو یہ ما شاء اللہ اچھی چیز ہے چودان لاکھ روپے کا انہوں نے ترکی سے جو ہے نا وہ درامت کیا ہے وہاں سے منگوایا ہے تو اچھا اکمت بھائی اس پہ سواری آپ نے کی ہے اچھا پیٹ سواری کاتھی ڈال کے یا ویسے ہی کاتھی ڈال کے بھی کی ہے ویسے جو کے بھی کی ہے ٹھیک ہے تھوڑا جا اور دے نو ذرا سدہ کریں میرے والی اچھا یہ اکمت بھائی یہ نسل کون سی ہے یہ تاتاری نسل ہے اچھا تاتاری یعنی کوئی اور مقصود نسل ہوتی ہے تاتاری ایک اتنا دیسی یا بھائیتی ہوگی یہ دوگلا ہو گیا تو یہ میرا خیال ترکی میں کوئی علیہدہ نسل ہے تاتاری نسل کیا خصوصیات ویسے کیا ہوتی ہے اس خصوصیات کیا ہوتی ہے یعنی اس کا جو ہوتا ہے کوئی خاص کوئی چیز اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ میں زیادہ خصوصیات ہے دوڑنے میں خصوصیات ہے یا لمبے سفر کرنے میں خصوصیات ہے یہ ہوتا ہے نا کہ امارات دیسی گھوڑا ہوتا ہے وہ تقریباً دو میل تین میل دوڑتا ہے وہ کم کم ہونا شروع جاتا ہے لیکن کوئی ایسے انڈیا کے انڈیا میں بھی گھوڑے ایسے ہیں جو کہ ان کے کاٹھیا نسل کے گھوڑے ہیں جیسے ان کی اپنی بریڈ ہے تو یہ جو تتاری نسل ہے یہ بھی ان نسلوں جیسی نسل ہے یہ بھی لمبے لمبا سفر کرنے میں ماہر ہیں یہ جی تتاری نسل جو ہے حکمت یار بھائی کہہ رہے ہیں یہ تتاری نسل ہے اور ان کے کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے نا وہ چوڑا فاصلہ کان اس کے جو دونوں ہیں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا جو کان وغیرہ ہے ناک وغیرہ ہے اور آنکھیں وغیرہ ہیں اور یہ بال وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چیرے کے جو چیرے کے جو پوڈیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اچھی خوبصور چیز ہے اور سینہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کیونکہ اصل جو اس کی گھوڑے کی جو فاور ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے وہ ساری سینے کے اندر ہوتی ہے اور اسی لیے اس جانورت غازی مرک کا خطاب دیا گیا ہے تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو انشاءاللہ مزید ان کے پاس جو بھی بریڈ ہے گھوڑوں کی وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا یہ تو ایک وی آئی پی قسم کی چیز تھی جو کہ آپ کے جو ہے نا وہ ساتھ ہم نے شیئر کی ہے کیونکہ یہ ان کے جو ہے نا خود مگوائی ہے ترکی سے تو اجازت چاہتا ہوں نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ